اللہ کے حریب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دیکھ کر بھی اندر ہی اندر غم میں مقتلع رہتے تھے تکلیب میں مقتلع رہتے تھے اللہ کو قرآن کے اندر کہنا پڑا کہ کیا آپ ان کے غم میں اپنے کو حلات کر لیں گے اس قدر غم آپ محسوس فرماتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ کا کام تو بات کا پہنچا دینا ہے بات کا منوانا آپ کے ذمہ نہیں آپ کو یہی غم تھا کہ یہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا تو ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جب کسی بھائی مسلمان کو کسی خرابی میں مقتلع دیکھیں تو کم از کم اس کو دیکھ کر ہمارا دل دکھنا چاہیے اس کے لئے دعا نکلنی چاہیے یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر انسان خوشی منائے بلکہ انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے اور یہ اس کے ایمان کا تقاضی ہے کہ جو چیز انسان اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے وہی چیز اسے اپنے بھائی مسلمان کے لئے پسند کرنی چاہیے جو چیز انسان اپنی اولاد کے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کی اولاد کے لئے بھی پسند کرنی چاہیے ہر انسان اپنی اولاد کے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے تو پھر پرائی اولاد کی برائی کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں اور اگر ہم کسی کی اولاد کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہم اسے رسوا کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں ہم گاتے پھرتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا ایسا ہے فلانے نے ایسا کام کیا ہے یاد رکھئے کہ کسی کو رسوا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تو ستار ہے اللہ تو لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے اور جو انسان ہو کر بچر ہو کر اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے کہ کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے اس پر ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے اللہ کو یہ بندہ بھی بڑا پسند ہے کہ اللہ ستار حقیقی ہے اور یہ اللہ کا ستار مجازی بندہ ہے اس نے اللہ کی صفت کو اختیار کیا ہے آج یہ دنیا میں لوگوں کے عیب کو چھپا رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپا لے گا آج یہ لوگوں کو رسوا نہیں کر رہا لوگوں کو رسوائی سے بچا رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے رسوائی سے بچائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے آج لوگوں کے اندر یہ مرض ہے کہ آج لوگوں کی بیٹھا کے لوگوں کی چوپالے لوگوں کی دکانے لوگوں کے دفتر آج بھی بتوں سے بڑے پڑے ہیں کہ جہاں بات ہوتی ہے یہ ذکر ہوتا ہے تو دوسروں کا ذکر ہوتا ہے فلانا ایسا فلانے کی اولاد ایسی فلانے کی بیوی ایسی فلانے کا بچہ ایسا جہاں آپ جا کے دیکھو غیروں کا ذکر ہے ارے بھائی اس کا حساب بھی تو دینا ہے یہ جو زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ کوئی نصیم منصیہ نہیں ہو رہا یہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہے یہ کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے سوچ کر بولنا چاہیے کہ جو بھلائی جو خیر خواہی اپنی ذات کے لئے چاہتے ہو اپنی اولاد کے لئے چاہتے ہو وہی جذبہ بھائی مسلمان کے لئے ہونا چاہیے اور کبھی دوسرے کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ اس بات پر قادر ہے اللہ اس کو نجات دے دے اللہ تمہیں گرفتار کر دے اللہ اس پر قادر درنا چاہیے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تو حضرت عبود دردان